السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے قلیس سلام کے پیارا دیوانوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں مطلب کہ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہو آپ اگر اسکول پڑھ رہے ہو آپ اگر کوئی سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہو آپ کسی سے رشتہ کر رہے ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اندر اگر آپ کو بزنس کر رہے ہو اس میں لوس آ گیا اگزام میں فیل ہو گئے اسکول کے اندر اگر کوئی چیز آپ نے خریدا اس کے اندر جو تو خرابی آ گئی تو آپ مایوس ہو کر رکے نہ بیٹھ جائے ورنہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اسکول میں جاتے ہیں وہاں پر فیل ہو گئے اگر وہ تو وہ دوبارہ اگزام نہیں دے تو وہ کیا سنچ لیتے ہیں کہ نہیں آر اب کیا اگزام دے کے فائدہ ایک بار اگزام دے تو فیل ہو گئے اب کس نے پاس ہو رہا ہے تو میرے پیارے آخر کی پیارے دیوانوں ایسا نہ کریں بلکہ اگر آپ اسکول میں جا رہے ہو اگر آپ فیل ہو گئے اسکول میں جا کر کے تو آپ اگر فیل ہو گئے تو آپ نے اس سے جو سیکھا اس سال کے اندر اس یار کے اندر آپ نے جو سیکھا بھلی آپ فیل ہو گئے آپ دوسری بار экзام دے دوسری بار فیل ہو گئے تیسری بار extern میں цیبار جب آپérence ایکسام دوں گے نا تو جو چین سال تک آپ نے سیکھا تو وہ سیکھنے کے ر внутри کچھ digital آپ اپنے اندر کچھ اپ ڈیٹ کرے چوبار کے یہاں جہاں ہے تو وہاں پر وہ کس یہ جب آپ نےتہیس سال کا جو آپ آپ کا ایکسپیڈینس ہے تین سال کے اندر آپ نے کیا سیکھا وہ اس کے اندر پورا انجھوڑ کر رکھ دیجئے لیکن شرط ہے کہ آپ نے ان تین سالوں کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھا ہوں گا کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کیوں گی اس لئے قرآن بھی کہتا ہے بے شرط اس میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے کس میں جو گزر گیا اس میں عبرت ہے کس کے لئے عقل مندوں کے لئے خوشیار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں آپ ایک مثال دوں کہ اگر کوئی بندہ ہے وہ ہمالے کے پارک پر چڑھتا ہے جو ہمارا پرچم ہے تیرنگا ہمارا جو جنڈا ہے دیش کا وہ ہمالے کے پارک جاتا ہے اس کو گارڈنا ہے لیکن پیدل اس کو جانا ہے ایک بار وہ چڑھا گر گیا دوسری بار چڑھا گر گیا تیسری بار چڑھا گر گیا آپ اب مجھے بتاؤ اگر اس بندے کا حوصلہ بلند ہوگا اگر وہ کوشش پر کوشش کیے جا رہے تو کیا وہ ایک ناکہ دن ایسا نہیں آئے گا کہ وہ اوپر چھڑ جائے گا بلکل آئے گا میں کہتا ہوں اگر بندے کا حوصلہ پکتا ہے حوصلہ پکتا ہے نا تو وہ ایک نا ایک دن ہمالے کے پارک پچھڑ کر کے ہمارا پرچم ہندوستان کا جھڑنا ضرور گارڈ کے آئے گا حوصلہ پکتا ہوں تو آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو گزر رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے کچھ نہ کچھ حاصل کرے اگر آپ چلتے چلتے گر گئے اس کے اندر بھی غور کرے کہ میں کیوں گرا وجہ کیا ہے بزنس کے اندر اگر لوس آگیا آپ کو تو اس کے اندر تلاش کرے کہ کیوں مجھے لوس آیا کیا خامیہ سی رہ گئے کہ مجھے لوس آیا عبرت حاصل کرے اگر آپ ایکزام میں فیر ہو گئے تو اس کے اندر تلاش کرے کہ کیا گلتی تھی آپ کی کیوں آپ فیر ہو گئے کوئی جھوپ کر رہے ہو کوئی آفیس چھلا رہے ہو تو جب آپ کو بینیفٹ آئے تو بھی آپ تلاش کرے جب آپ کو جو تو لوس آئے تب بھی نفع آئے تب بھی جو تو نقصان آئے تب بھی آپ عبرت حاصل کرے زندگی میں آپ سیکھنے والے بن جاؤ بہت بڑی بات کر رہا ہوں گے اگر آپ زندگی میں سیکھنے والے بن گئے تو ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے سکھیں گے لوگوں کے لئے آپ آئیڈیال بن جاؤ گے اس طرح اپنے کردار ہوں گے تو بس چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نہ تکلیف کے اندر ہو تو عبرت حاصل کرو خوشی میں ہو تو عبرت حاصل کرو منافع پا رہے ہو تو عبرت حاصل کرو لقصان پا رہے ہو تو عبرت حاصل کرو مطلب اپنی زندگی کے اندر جو بھی بھرزر رہا ہے اس کو یوں ہی من چھوڑ دیو آپ کے زندگی بڑی قیمتی ہے اس زندگی کو یوں ہی من چھوڑ دو بلکہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی سے سیکھیں سمجھے نا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھنے والے بن جاؤ تو انشاءاللہ آپ سیکھانے والے بن جاؤں گے سیکھنے والے بن جاؤں گے